السلام علیکم گائز ویلکم بیک میں نے ویلوگ دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آج کے ویلوگ میں جو ہیں وہ ہم کچھ نیا کرنے والے ہیں اور وہ نیا یہ ہے کہ موسم آج کل بہت خراب ہے کل بھی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے اور چوزے ابھی ہمارے جو ہیں چھوٹے اوپر ہم نے رکھے ہیں موسم بار بار گرم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ایسے میں جو ہیں وہ آپ کے چوزے بیمار ہو سکتے ہیں مر سکتے ہیں ان کی امیونیٹی کام ہو سکتی ہے تو اس سائٹ کے میں نے چکھیں اٹھا لیے اس سائٹ کی جو فلیکس ہیں وہ ساری اٹھانے والی ہیں وہ بھی میں اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد امیونیٹی انکریز کرنے کے لیے چوزوں کی آپ ان کو جو ہے نا ایسے چوپر میں ڈالیں پیاز یا ہاتھ سے کار لیں بریگ بریگ پیاز کٹیں ادرک لسن جو ہے نا وہ کٹیں اور ان کو دیں اس سے یہ کافی ان کی امیونیٹی جو ہے نا وہ انکریز ہو جائے گی اور یہ صحت مند رہنگی یہ صرف چھوٹے چوزوں کے لیے نہیں ہے یا آپ بڑے چوزوں کے لیے کبوتروں کے لیے سب کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے موروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو چلے میں فلیکسے اٹھاتا ہوں پھر ہم جو ہے نا اپنے چوزوں کو یہ پیاز کھلاتے ہیں ہاں بھئی کیا سین ہے پھر پھر تم لوگوں نے اتنے سارے گرا لیا یہ دیکھیں گائز چیک کریں نا پار ہی پار کرتے ہیں پھر اس سائٹ پر پورے انہیں وہ پانی کے پاس دیکھیں ان کے پار یہ لو کھانا دیکھو مو رہا ہے کھانا کھانا کھانے کے لیے آجا 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 اللہ کرے با سب یہ بریڈ کرے انڈے جو ہے وہ مورنیاں ہمارے دیں تاکہ ہم موروں کے ڈیر سارے بچے جو ہے وہ نکلوائیں چوزے سارے اتاولے ہو رہے ہیں ادھر دانہ ڈلتے دیکھ کے چوزوں کو آج دانے ڈالیں چوزوں کو آج یہ ڈلے گا اگر انہوں نے شام تک یہ مکالیا تو ان کو تھوڑا سا دانہ بھی ڈال دوں گا شام کو چلو چلو آپ نے بھی آنے اندر یہ پکڑو یہ پکڑو گرانا نہیں ٹھیک ہے پکڑ کے لئے کھوڑا ایسے کروں گا پھر چوزے آجیں گے سارے کھانے کے لیے نیچے کروں گا یہ دیکھیں جی دیسی خوراک آج چوزے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اس کے ساتھ کھائیں یا نہ کھائیں نہیں خواہ خواہ ہے کبوتر نے دانا دایا کر دیا دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دکھائے اس کیتے لگا رہا ہے کبوتر ہوں گے تو گیس جس طرح ہی میں پیاز چوب کیا اور ڈال رہا ہوں آپ ان کو ادرک اور لیسن بھی ساتھ ڈالیں تھوڑا تھوڑا تو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو میں فی الحال نہیں ڈال رہا لیکن آپ ضرور ڈال لیے گا میرے پاس جو ہے نا وہ ابھی ادرک لسن تھا نہیں گھر میں پڑا ہوا ورنہ میں نے وہ بھی جو ہے نا ان کو چوب کر کے ڈال دینا تھا ورنہ میں یہ جو ہے نا گھر والوں کی جو بنی بنائی پیسٹ ہوتی ہے نا وہ یوز کرنی پڑھنی تھی وہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا بسکلی تو اس لیے جو ہے نا میں نے نہیں ڈالا ان کو لیکن آپ لازم ہی ڈالیے گا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو امیونٹین کی کافی اچھی رہے گی اور ہاں بھئی کھا لو کھانا اب ہم اپنے پیجنس کے لیے جو دانہ لائے ہیں وہ ان کو ڈالتے ہیں پیجنس نے یہ دیکھیں نیچے کالے چنے کالے چنے کیوں ہیں سردیوں میں یہ کالے چنے ایسے ڈڑا ڈڑ کھا رہے تھے لیکن اب گرمیوں میں پتہ نہیں کالے چنے نہیں کھا رہے ہیں ہاں بیٹے پتہ نہیں کس نے ایک ڈڑا باہر دے دیا ہے دوسرے ڈڑے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اس نے دینا ہے نہیں دینا ہم جاتے ہیں تاکہ چوزیں ہمارے ایکسپلور کریں یہ کیا نئی چیز ڈالیا میں اور اس کو کھانا سٹارٹ کریں ابھی تو زرہ وہ فیڈ دیکھ کے تو درہ در کھانے سٹارٹ کر دیتے تھے لیکن پیاز دیکھ کے بھی اتنے شوق سے جہاں وہ کھا نہیں دے یہ دیکھیں یہاں پہ سارا انہوں نے چنے الٹائے میں ہیں چنے جی کھانے پساندی نہیں آرہے آج کل لیکن جو نیکس دانا میں لے کے آئے ہوں نا اس میں میں نے نہیں ڈلوائے میں نے بھائی کو کہا ہے میں نے کہا سردیوں میں انہوں نے چڑھنے دھڑا دھڑ چنے کھائے ہیں کالے چنے دانے میں سے سب سے پہلے وہ ہی کھاتے تھے جنہوں نے میرے پرانے ولوگ دیکھیں میں نے اس میں منشن بھی کیا تھا سپیشلی یہ بات لیکن اب نہیں کھا رہے پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہو گیا گرمیوں میں شاید یہ نہیں کھاتے ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے نا پیجنز کے ساتھ تو ہم فور شور کوئی بات کہہ نہیں سکتے کی کیا مسئلہ کیا ایکچھل ہمیں میں یہ نیچے کیوں گرائی ہے بھئی اور جس کا یہ انڈا ہے اس پہ بیٹھو تو سہی تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یہ اس کا انڈا ہے یہ دوسرا انڈا دوس کے ساتھ دیکھیں ادھر بھی ایک ہی انڈا ہے پانی ہے یہ سندے نے خراب ہو چکا بھائی ہے تھوڑے دنوں تک پھینک دیں گے یہ میل تو کافی اگریسیو آگا ہے ابھی بچے نہیں نکلے اگریسی اگریسیو آگا ہے تھوڑا بوجھ چوزوں نے کھانا سٹارٹ کر دی ہے پیاز وہ ہی مکائیں گے ان کو اور کچھ نہیں دینا ان کو دانہ اس لیے ڈالا تکہ یہ کھائیں یہ نہ ہوکے دانہ کھاتے رہے ہیں یہ دو توڑے جو ہیں وہ میں لے کے آیا تھا یہ پیچن کا دانہ ہمارا بھی پڑا ہے اس میں پیچن کا دانہ آیا اس میں فیڈ آئی ہے چوزوں کے لیے چوزوں کی فیڈ تھوڑی اسی اس میں پڑی رہ گئی تھی اس لیے کل سپیشل جا کے انساروں کے لیے دانہ لے کے آئے ہیں اور مرگیوں کو دانہ تو بھی ہے تو مرگیوں کو چل کے ہم دانہ ڈالتے ہیں ہمارے بلیک بنتی ببلی نے تو انڈے دیئے ہیں لیکن وائٹ بنتی ببلی کب انڈے دیتے ہیں کیا سینے اس کا ہاں آپ بھی ڈال دو ڈال دو ڈال دو ڈال دی ڈال دو دیکھیں دونوں دوڑے دوڑے آئے ہیں کھانے 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 کیا ہو وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنے دوڑے ہیں اتنے دوڑے ہیں دوڑے ہیں دوڑے ہیں تو اتنے ساڑے ہیں گرانا دوڑے ہیں واو یہ دیکھیں دونوں ڈیفرنٹ نسل کے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک وائٹ بل بلیک ڈالٹ ہے ایک کریم سے کلر کا ہے بلیک ڈالٹ سا میں نے لادی ہیں لادی ہیں آج ہو پھر بائر آج ہو میں نے لادی ہیں چک کریں میں نے بیٹا چوہ ہے نا آہستہ اس نے اچھا بولنا سارٹ کر دی ہے سنٹینس فورمیشن ہود سے سٹارٹ کی وی آج کل اس نے اور اچھے جواب دے لیتا آپ کو آپ سے سوال جواب کرتا ہے پورے کہتا کیوں کروں میں کیوں کروں کیوں ہاں بھئی تم لوگ انڈا نہیں دے رہے اب ہیں ہماری بنٹی ببلی نے دیئے کوئی چھے سات انڈے اور اس کے بعد ان کی انسان بن جا چلو ببلی نیچو ترو چھے نہیں انسان بن جا انسان تھوڑا 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 ڈال لگنا سٹارٹ ہو گیا مجھے جب سے بنٹی نے میں یہ کٹا ہے یہ تو اگریسیو ہوا ہی ہوا ہے وہ وائٹ سلکی بڑا اگریسیو ہو گیا ہے یہ بھلا آپ میں سے کافی لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہوگی یہ بھی ریسکیو برڈ ہے ہمارا مرگا بھی مرگی تو ہے ہی ہے یہ دیکھیں ہماری سنکی سی پاگل سی لیکن یہ مرگا ہے نا یہ بھی ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے ایک تھوڑی سی نا خراب ہے بلیک سلکی دوبارہ انڈے دینے سٹارٹ کرو ہمارے پاس بیبی رائیں بلیک سلکی کے بھی ہاں بھئی کالی یہاں سے دانا اب تمہیں دانا یہیں ملا کرے گا یہ لو عزت راسلی نا ہے تمہیں جمین سے کھانے کا چوکنہ میں جمین سے کھایا رہا تمہیں میں نے دو تین بندوں کو کہا ہے کہ ہمارے پالس کے جو ہیں وہ میل ڈھونڈ کے دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ میل رکھیں ٹھین میلوں کے ساتھ اپنی اور ٹیکنیکلی تو ہمیں یہ بنٹمز کے ساتھ بھی تین تین جو ہمارے پیو مل اور رکھنی چاہیے لیکن فی الحال کے لئے تو ایک ایک ہی ہے دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہم ڈر کیوں ہاں بہی آج بدماشو باہر آ جو سارے گھوم پھل لو درا دوب سے ایک لو درا ان کی انڈوں کی پروڈکشن جاہاں جاں نا وہ کافی کم ہو گئی ہے ان کا بھی کوئی لاز کرنا پڑنا ہے یہاں تو ان کی تیرہ نمبر فیڈ زیادہ سٹارٹ کرا دیں اگلا دانا ان کا جو ہے نا تھوڑا سا اور طرح کا بنوائے تم جو ہے نا ایک تو انڈے ویسی بڑے تھوڑے آرہے ہیں اوپر سے تم جو تھوڑے آتے ہیں وہ بھی ناپکے بیٹھی رہتی ہیں چلو باہر دفع جو یہ دیکھیں جی کام دیکھیں ہماری ہماری صدھ ہوا یہ ہے کہ اس مرگی نے ہمارے پر جامپ لگا گیا اس لئے اتنا موبائل ہی لگیا ہمارا ہماری بدتمیز مرگی کی بدتمیدیاں جو ہے نا وہ پرمننٹی ہیں کچھ ملے تو میں میرے موبائل پر جامپ لگا آگئے تمہارے ناخنوں سے میرے موبائل پر سکرائچ پڑ جاتے پھر اس کو بہت انٹرسٹ آ یہ لو ادھرا چلو جی ان کے لئے بھی سوچنا پڑے گا کیا بندہ لے کے آئے جو یہ اچھے سے جہاں کھا پی لیں دو مرگی ادھر جہاں جالی کے آر پاڑ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مرگی ان سے لڑنے کے لئے روز آتی ہے چلو دوڑ جو جہاں سے تو گائز آج کا ہمارا بلوگ یہی تک تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ